اسلام علیکم نظر چاہان فوڈز نیجرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں آج میں بہت خوش بھی ہوں اور افسردہ بھی خوش اس بات سے ہوں کہ فائنلی وہ میرے گھر کا معاملہ افامو تفہیم سے حل ہو گیا اور مجھے آج کبزہ بھی مل گیا اور میرے دو پسندیدہ میرا خیال ہے بیت الفاطمہ میری مدر کا نام فاطمہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ لگایا تھا تو آئی ایسائی والے آگئے امام مسجد نے شکایت کر دی وہ جی یہ تو اپنا اب آپ کالا چھنڈا لگا لیں گے آنکہ میرا میں ہم لوگ سنی ہیں تو بہرحال میں ڈٹا رہا تو اس خطون نے وہ اٹا دیا تھا اور دوسرا یو ایس فلیگ میں نے ادھر خویسٹ کیا ہے میری فیملی یو ایس سیٹیزن ہے ویسے میں تو ابھی یو ایس نیشنل نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں یو ایس نے مجھے پاکستان سے بہت کچھ زیادہ دیا ہے میں آپ کو یہ ثابت کر کے بھی دکھاؤں گا مجھے پاکستان نے جتنا کچھ دیا ہے میں نے آئی تنگ اس سے زیادہ دے دیا ہے اور دے رہا ہوں لیکن آئی ویش بائیس کروڑ اتنا کچھ کر سکتے تو اس اعتبار سے مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ وہ ایکچلی میری تین چیزوں پہ وہ جنگ تھی جو چار سال جس جنگ نے لیے نمبر ایک تھی میں اپنی ہیریٹیج کے لیے لڑا تھا جب یہ آٹھ کنال کا یہ سارا بہت بڑے گھر تھے تو ان کا بٹوارہ ہوا تو میری والدہ نے کہا کہ کیونکہ ہم والدین تیرے ادھر رہتے تھے میں بھی ادھر رہتی ہوں ہم یہ حصہ لیں گے میرے پاس چوئس تھی میں کورنر بھی لے سکتا تھا تو خیر جو بھی ہے تو دیٹ وی وہ ہیریٹیج تھی والدہ کی والدین کی تو مجھے اس سے بڑا بہت پیار ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی سیکنڈ مجھے یہ بڑا کرب میں میں رہتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کی ہے تو وہ احسان فرموشی اس طرح اور پھر مطلب یہ لوگ ساتھ مل جانے اور مجھے تھی بھی نہیں امید ہی نہیں تھی اور تھرڈ میں نے سوچا کہ یار اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو اتنی سیفسز میرا اور جس کو بڑا ایک دہشت کی نشانی سمجھا گیا ہر جگہ جس نے بڑے سے بڑے بندوں سے متھے لے لیے ٹھیک ہے چودری اس کو اندر کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو یار یہ بھکی عوام کے ساتھ تو لیٹس ٹرائی دہ انسٹیچوشن تو انسٹیچوشن بڑے ایکسپوز ہوئے کل ہی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم لوگوں نے آج پروٹیسٹ کرنی تھی تو وہ مال پہ وہ کوئی دس بندے بھیج کے بڑی شریفانہ صرف پندرہ بیس منٹ کی کہ اوکے we don't like this mess and please اس کو آپ صاف کریں تو وہ کوئی پی ایس ایل کی وجہ سے مال بند ہے بٹ وہ دو خواتین جو ادھر سے تھی جنہوں نے مجھے یہ ساری انفرمیشن دی تھی سورس بنی تھی انہوں نے مجھے اتنا ڈسپوائنٹ کیا اتنا ڈسپوائنٹ کیا کہ میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ ہم پیٹ کے پیچھے اتنا پاغل ہوئے ہیں اتنا پاغل ہوئے ہیں i am the one جس نے day one ڈی سی کو چیلنج کیا تھا جس نے اپنی ای سی آریں کالی کروائیں جس نے اپنے آپ پہ انکوائریاں لگوائیں کوئی میٹمانی جس نے میری انکوائریاں نہ کی اور یہ نہیں کہ ہمیں فرضی سی آخر till تک پہنچائیاں انکوائریاں اور میرے پہ قتل کی دھمکیاں غوا اور پتہ نہیں کیا کیا تشدد وہ میرا تو اسائلم کیس یو ایس اے والے دیکھ کے میرے بچوں نے جب پریزنٹ کیا حیران ہو گئے تھے کہ یار سو مچ پرسیکوشن فر سیک اف تس کنٹری اور اس کے رہنے والے لوگوں کی طرف دیکھو اب مجھے کیا ہے وہ ملیریا کا انچارڈ ڈیریکٹر کا دیکھیں میں پرنسپلز پر لے رہا تھا ایکشن کہ ہماری نواد رات ہے ہم نے ان کو بچانا ہے یہ ہمارا بڑا قیمتی میرا سے اساسہ ہے ہریٹیج ہے لو جی تو وہ آپ نے ادھر ایک نون پروفیشنل لگا دیا میرا تیم اس بیروکریسی کی کھنچہ تانی سے حرام توبیوں سے تھا کہ پروفیشنل سے نہیں لگائے گئے ہیں ایسا ڈول سمجھ کے and specially most of the postings and appointments are given to the pimps who supply I have an evidence more than 50% of the postings who is the chief secretary of Punjab he's a pimp he's a murderer he provide women he provide money to the high ups مطلب ہم کدھر جا رہے ہیں میرے تو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے آج میں نے پنک فلائٹ کی پھر dark side of the moon پہنی ہوئی ہے یہ علم لدنی کے معاملات ہے مشیت ہے میں بڑا کہتا ہوں کہ سورہ کعف کو ضرور پڑھا کریں ترجمہ کے ساتھ آپ بہت کچھ اس سے learn کریں گے ایک میاد مقرر ہوتی ہے جس طرح اسی میں اس سورت اس سورت کی آیات مبارکہ اٹھاون اور انسٹھ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک میاد مقرر ہے کہ جہاں بستیاں بہت ظلم ہوگا ایک میاد مقرر ہوگی اس کے بعد یہ فل سٹاپ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو ادھر نہ خوف خدا ہے نہ کسی کو اللہ کی پکڑ کا ہے وہ دو خواتین جناب رونا دھونا شروع کر دیا وہ جی ہماری نوکریاں چلی جائیں گی آپ کے در پھر رہے ہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ادھر کرنی آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے جائیں پریس کلپ وہ شجاعت وغیرہ کا ٹھٹا وہ آکے ہمیں جائن کر گیا کروس بورڈرز میں کہ جی میں تحریک چلاؤں گا پتہ نہیں ضربے نوجوانان اور کیا ایک خاصا نام رکھے میرا کروس بورڈرز صرف دو کام کے لیے ہے روحانی مقالمہ بیٹوین می اور صوفی رستمانی آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں جن کو کوئی روحانی سوالات ہے جو آپ ہم لوگوں سے دونوں سے پوچھ نہیں رہے ہیں وی آر ایپسلوٹ پلین فقیر سولز ہیں ہم دونوں کے آپ ہم دونوں کے مقالمے سے لرن کریں ادھر ہم سے سوال پوچھیں لیٹلی میں پوچھ رہا تھا فقیر صاحب خیال پہ ڈسکشن کرتے ہیں خیال اور سوچ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی کیا یہ تھنکنگ انڈ تھوٹ ہے کیا ہے یہ ڈریمز کیا ہے تو دوسرا یہ تھا کہ ہم کروسیٹ کریں ان پتہ ماشروں کے خلاف انہف اس انہف مطلب کوئی ہم شریفانہ طریقے سے شروع کرنے جو کہ بڑا ایک ادھر ویسٹ میں میں نے امریکہ میں پلے کارٹس والا دیکھا ہے ایک کوئی دس پندہ منٹ کی مووی شوٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اٹ گوز وائرل ان دا سوشل میڈیا وہ وہ خواتین ادھر کہہ رہی ہیں کہ نوکری کا مسئلہ وہ خوش ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ میں نے اسے وی لوگ بھیجا تھا اس بدماش کو تو وہ ہی وز ان نو ریمورس وہ مجھے شو کر رہا تھا کہ پٹل ہے جو پٹنا ہے یہ رہ پارٹی ٹو دس گن میں نے اپنے کیس میں بھی دیکھا ہے کسی بیوروکریٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کی اس میں اگر کوئی رول کسی کا رہا ہے اداروں میں وہ صرف اور صرف چھوڈیشری کر رہا ہے انہوں نے پہلے گند بھی ڈالا تھا اس لیے کہ اگزیکٹیب فیل ہوئی تھی تو انہوں نے گند ڈالا ٹھیک ہے نا جی اور بعد میں انہوں نے اپنا گند سنبھالا بھی ایڈمائر ایک مغیرہ منیر جج ہے گو کہ اتنی لوگ نوئنگ نہیں ہے بٹ شی کے وہ مابلس ججمنٹ ریجیکٹنگ انجنکشن دن ایک کریمینل سائٹ پہ سیکشن تھرٹی مجیسٹریٹ ہے اگین فور انٹائٹن دن میں خیر معاہدے کے تحت پہ بند ہوں کہ میں اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں on my سوشل میڈیا یا اس پہ it's past now it's history میرا دل بہت اچھا ہے میں نے ان بہن بھائیوں کو معاف کر دیا میری اللہ یقین کریں انہوں نے جو کچھ کیا اس کے باوجود اللہ تعالی سے میرے دل میں ان کے لئے نیک تمنا ہیں اللہ تعالی ان کو خوشیہ نصیب فرمائے اور میں ہر ایک کا بھلا سوچتا ہوں لیکن میں ایول کے بہت خلاف ہوں جب تک کوئی بندہ ایول سائیڈ پہ ہے وہ نظر چوہان کا دشمن ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے بھائی ہے چاہے والدین ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیٹس سٹارٹ اپ ان کو پکڑیں یہ بیروکریسی کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ پیٹ کے خاطر ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو رہے اور آج یہ اتنی بڑی بدماشی تک پہنچ گئے اپنا بہت خیال رکھیں میں فیس بک پہ اور باقی جگہ جو مجھے شکریہ کے پیغامات ملے ہیں میرا دل بہت خوش ہوا ہے ہے اللہ نے پاکستان پہند پاکستان